حکومت ایک مسئلے میں سے نکلتی ہے اور دوسرے میں جا پھستی ہے صحافیوں کا گلہ دمانے کے لیے جو ہے یہ کالا قانون لائے جا رہا ہے احمد فرحاد جو ہیں وہ آلڈی غائب ہیں یہ پہلا پھڑا آپ کا میڈیا سے اب شروع ہو گیا ہے عمران خان صاحب کی زمانت کا فیصلہ بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے نون لی کے اپنی حکومت کو وہ ارینجمنٹ والی حکومت کہہ رہے ہیں یہ ارینجمنٹ کس نے ارینج کر کے دیا ہے مریم نواز نے اب اوبر ایکسپوجر میں جا رہی ہے حالات دیکھیں کیا ہیں ملکے دیگر جگہوں کے اوپر تو موجودی تھے ہمارے انٹیلیجنس کے دارے بورڈ کا حصہ بھی بننے جا رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین لگتا ہے اس طرح ہے کہ حکومت ایک مسئلے میں سے نکلتی ہے اور دوسرے میں جا پھستی ہے دوسرے میں سے نکلتی ہے تیسرے میں جا پھستی ہے سڑک جس سڑک کے اوپر یہ حکومت سفر کر رہی ہے لگتا ہے اس کے اوپر کھڑے ہی کھڑے ہیں ایک کھڑے سے نکل کے دوسرے کھڑے میں جا کے پھست جاتی ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں میں تھوڑی دیر میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبکرائب کرنا مدبوریے گا بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا معاملہ کیا ہے میں کس کھڑے کی بات کر رہا ہوں بیسکلی معاملہ یہ ہے کہ ڈیفیمیشن لاؤ یہ نیا قانون حتق عزت کا قانون جو ہے کل رات کو پنجاب اسمبلی کے اندر منظور کر لیا گیا ہے اور وزیر پارلمانی امور مشتبہ شجاو ریمان صاحب نے ایوان میں یہ بل پیش کیا اس موقع پہ صحافیوں نے جو ہے پریس گیلری سے واک آؤٹ کیا اور اپوزیشن نے بھی اسے مسترد کر دیا بیسکلی پہلے آپ ذرا تھوڑا سا انڈرسٹانڈ کر لیں کہ بل ہے کیا پھر اس کے بعد میں اس پہ آ کے چل کے بات کرتا ہوں بل کی میں صرف ایک بات کر دوں مجھے بل کی انٹینشن سے پرابلم نہیں ہے بلکہ میں ایکچلی اس کو سپورٹ کروں گا کہ اس میں جو انٹینشن ہے وہ ٹھیک ہے مجھے اعتراض ایڈمنسٹریشن سے ہے میرا اختلاف جو ہے کمسکم ایڈمنسٹریشن سے ہے جتنا میں نے اسے پڑھا ہے بیسکلی اس کا اطلاق جو ہے وہ پرنٹ الیکٹرونک اور سوشل میڈیا کے اوپر ہوگا تینوں پلاتفارمز کے اوپر ہوگا اور اس کا مقصد جو ہے وہ فیک میوز کو پھیلانا اور غیر حقیقی خبروں پر جو ہے وہ حد کے عزت کا نوٹس جو ہے وہ جاری کیا جائے گا اور جو رسپانڈنٹ ہوگا کوئی صحافی یوٹیوبر وی لاغر کوئی بھی جو شخص ہوگا اسے جو ہے وہ یا انسٹرگرام فیس بوک کوئی بھی آپ کی پوسٹ ہو جس سے آپ بیسکلی کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا اس کی عزت کے اندر جو ہے وہ کمی لانے کی کوشش کر رہے ہیں الیجیڈلی تو پھر آپ کے خلاف جو ہے وہ کاربائی ہو سکتی ہے اس بلکت ہے تیس لاکھ روپے تک کا حرجانہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور آئینی عدوں کے اوپر جو موجود افراد ہیں آئینی عدل سے مراد کے جس میں آرمی چیف ہو گئے پریزیڈنٹ ہو گئے گوونرز پرائیم منسٹرز اگر آپ ان کے حوالے سے کوئی بات ہوگی اور ان کے حوالے سے اگر حت کے عزت کا جو کیس ہے اگر وہ چلے گا تو پھر اسے ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ اسے سنے گا ورنہ ویسے ٹربینل کے اندر جو ہے پوائنٹڈ جج اس کیس کو سنے گا دوسری بات یہ ہے کہ ایک سو اسی دن کے اندر اندر اس کیس کو آپ کو ختم کرنا ہے اور اس کے بعد تیس دن کے اندر جو ہے وہ آپ اپیل کا حق بھی آپ کے پاس موجود ہوگا جس کے تحت یہ کیس جو ہے وہ چل سکتا ہے صحافی جو موجود تھے آج جب یہ بل پریزنٹ کیا گیا تو تمام صحافیوں نے جو میڈیا گیلری تھی اس سے انہوں نے واک آؤٹ کیا اور انہوں نے اس کے اوپر شدید نعرے بازی کی بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ کالا قانون ہے صحافیوں کا گلہ دمانے کے لیے جو ہے وہ یہ قانون لائے جا رہا ہے اچھا میں اس کے اوپر پہلی بہن جس طرح میں بات کر چکا ہوں کہ مجھے اس کی انٹینشن سے پرابلم نہیں ہے اب میرا خیال میں yes it is important کہ آپ اس کو regulate کریں لیکن issue یہاں پہ یہ ہے کہ اس کا استعمال کس کے ہاتھ میں آپ دینے لگے ہیں پرابلم وہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ صحافیوں کو target بلکہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک صحافی اور شاعر already غائب ہے احمد فرہد جو ہیں وہ already غائب ہیں اور اس کی وجہ سے کل جس قسم کی hearing ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں بہت ہی سویر قسم کے remarks جو ہیں وہ جج صاحب کی جانب سے دیئے گئے جس کے سیکٹر کمانڈر ڈی جی آئی سائے ڈی جی ایم آئے ان سب کے نام لیے گئے کہ جناب ان کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا فیلال تو سیکٹری دفاع تک کہانی پہنچی بھی ہے لیکن جج صاحب نے کہا تھا اس سے آگے بھی جا سکتی ہے تو ایک ایسا ملک جہاں پہ صحافیوں کے ساتھ بیسکلی یہ سب کچھ ہوتا ہے وہاں پہ آپ اس قسم کا law جب لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو doubts اس بات کے ہیں کہ اس law کا غلط استعمال کیا جائے گا اور اس سے صحافیوں کا جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی جائے گی یا ان کی زبابندی کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی تو یہ reason ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ stakeholders جتنے بھی ہیں آپ ان کو کم از کم on board ضرور لیجئے کیونکہ آپ ان کے حوالے سے ایک قانون اگر بنا رہے ہیں جس کے سب سے زیادہ target کے اندر وہ آئیں گے تو ان سے بات کی بغیر یہ کس طرح ہو سکتا ہے تو صحافیوں کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے یہاں پہ پنجاب حکومت کو کہا بھی تھا کہ جی آپ اس کو تھوڑی دیر کے لئے delay کر دیں ہم سے گفتو شنید کر لیں ہمارے بھی آپ اس کے اندر inputs لے لیجئے اس کے بعد اب اس کو کر دیجئے گا کوئی ایسی بات نہیں لیکن آپ ہم سے تو اس کے اوپر مشابرت کر لیں لیکن ایسا نہیں ہوا اور عظمہ بخاری صاحبہ جو کہ وزیر اطلاعات ہیں کل جب یہ سب کچھ پیش کیا جاتا بلکہ کل رات کو انہوں نے میری شوہ کے اندر بھی آنا تھا لیکن آخری moment تک we could not trace her کیونکہ میرے خیال میں وہ شاید پنجاب اس امبلی میں بزی تھی اس بل کو پاس کروانے کے لیے تو انہوں نے ہمارے ساتھ جو commitment کی تھی وہ بھی خیر پوری نہیں ہو سکی خیر I can understand he must be busy لیکن حکومت کے پنجاب حکومت خاص طور پر آتے ساتھی جو ہے ابھی آپ دیکھ لی جائے نا آٹھ فروری کو الیکشنز ہوئے ہیں اور یہ ابھی ہم آج اس وقت اکیس مئی ہے تو آتے ساتھی پہلے تین چار مہینے کے اندر ہی آپ نے کم از کم میڈیا سے آپ پھڈا ڈال لیا ہے یہ پہلا پھڈا آپ کا میڈیا سے اب شروع ہو گیا ہے جس کے اندر تمام جنرلس کمیونٹی لاہور کے اندر پنجاب کے اندر جو ہے وہ موجودہ پنجاب گورنمنٹ کے اگینسٹ اب کھڑی ہو رہی ہے کہ جناب آپ نے ہم سے پوچھے بغیر ہمیں ڈسکس کیے بغیر جو ہے یہ سب کچھ کیا ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں I don't have a problem کہ fake news کا جو ہے وہ ختمہ ہونا چاہیے I don't have a problem کہ کسی کے اگینسٹ آپ حضر کے عزت کا اگر کام کر رہے ہیں یا ایسی کوئی پوسٹ کر رہے ہیں ٹویٹ کر رہے ہیں ویڈیو کر رہے ہیں and the problem is there no denying the fact no denying the fact کہ یہاں پہ ایسے ایسا یوٹیوبر ہے اور ایسی ایسی اوچھی فضول قسم کی باتیں کرتا ہے ہم نے ایسے ایسی حرکتیں دیکھیں ہیں ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اس کی ریمیڈی ہے ہی نہیں تو ultimately اگر کوئی چیز آ رہی ہے I don't have a problem with that but having said that take the stakeholders on board یعنی کہ journalist community ہے اسے آپ ضرور on board لیجئے اچھا جی اس سلسلے میں electronic crime act پر تحفظہ دور کرنے کے لئے وزیراعظم شباب شریف صاحب نے رانہ صنعاللہ کی صبرحی میں ایک سیاسی کمیٹی بھی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے اور اس میں آزم رضیح تعالیر خالد مقبول صدیقی شزا فاطمہ خالد حسین مقسی آمد جو ہے وہ پیدا کریں آہ بائی دوئے یہ جو یہ جو بھی حدق عزت کا یہ جو آہ بل آیا ہے یہ مریم نواز نے بہت شروع کے اندر یہ بات کہہ دی تھی اور یہ وہ she is pushing یہ سارا جو آہ credit کہیں یا discredit کہیں whatever you want to say یہ سارا ان کے خاتے میں جاتا ہے یہ ان کی آہ وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے آچھا جی اس کے علاوہ آہ وہ جو میں احمد فرہاد کی بات کر رہا تھا اس سلسلے میں اسلام آدھ ہائی کورٹ نے اپنا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے اور اس اس میں سیکرٹری داخلہ سیکرٹری دفاع کو منگل تین بجے عدالت میں پیش ہونے کا کہا ہے اور کہا ہے کہ بتائیں کہ قانون آفز کرنے والے ادارے لا پتہ شخص کو ڈھونڈنے سے کیوں قاصر ہیں اب حسن عیوب صاحب جو ایک جورنلسٹ ہیں کل رات کو میرے پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے بڑی اچھی چند انہوں نے پوائنٹس انہوں نے ریس کیے اس ہیرنگ سے متعلق وہ یہ تھے کہ جناب آپ جج صاحب نے جو ہے وہ ڈی جی آئی سائے کا نام لیا ڈی جی ایم آئے کا نام لیا اور بھی اس طرح انہوں نے کہا ہم کامینہ کو بھی بلا لیں گے تو وزیراعظم بھی بلا لیں گے سارا کچھ ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حکم نامے میں کہیں پہ موجود نہیں ہیں یہ باتیں ریمارکس کے اندر ضرور آ رہی تھیں حکم نامے میں کہیں نہیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بلکل کہہ رہا ہوں کہ احمد فرہاد کو ریکور کرنا چاہیے بڑے مسٹیریس سرکمسٹانسز کے اندر مغائب ہیں لیکن پوری کے پوری گورنمنٹ مشینری کو جو ہے وہ اس میں بلیم ڈال دینا کہ تُو قصور وار ہے تُو قصور وار ہے تُو آ کے جواب دے میرا خیال میں یہ ذرا تھوڑا سا ایکسٹینشن کی طرف کہانی چلی گئی ہے آپ بے شک ادارہ ہو بے شک شخصیت ہو عودے دار ہو آپ اس کی طرف بلیم کریں لیکن اس ایک کیس کے وجہ سے مطلب پچیس تیس لوگوں کو گھیر لینا میرا خیال میں یہ ذرا تھوڑی سی زیادہ جو ہے نا وہ ایکچنچن ہو جاتی ہے بات کی تو فیلال تو انہی افراد کو بلائے ہوئے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ جناب شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے اساقڈار کی بطور ڈپٹی وزیراعظم تائیناتی کے خلاف درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لئے مقرر ہو گئی ہے اور آج اس سلسل میں اسلامباد کے چیف جسٹس جو ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وہ اس پہ سماعت کریں گے شیر افضل مروت نے اپنے وکیل ریاض حنیف راہی کے ذریعے یہ پٹیشن جو ہے وہ دائر کیوی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ اساقڈار پہلے ہی بطور وزیر خارجہ کام کر رہے ہیں وزیراعظم کے منظوری سے اساقڈار کی بطور اور ڈپٹی وزیراعظم تائناتی کا نوٹفکیشن جاری کیا گیا ڈپٹی وزیراعظم کے عوضے سے آئین پاکستان ناواقف ہے یہ بات میں نے اس دن بھی جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ جناب ان کو ڈپٹی پرائیم نیسٹر بنائے جا رہا ہے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو ایک عوضہ ہی نہیں ہے آپ وہ عوضہ کس طرح بنا سکتے ہیں مطبع یہ بھی کمال ہے اس سے پہلے ویسے پرویز علیہ صاحب کو بھی اسی طرح بنایا گیا تھا لیکن اب جو ہے نون لیگ کو بھی کریٹ جاتا ہے آشان جی اس کے علاوہ کچھ بڑے امپورٹن کیسز ویسے آج ابھی ہونے والے ہیں میں اس کے بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں عمر ایوب صاحب نے سیکٹری جنرل پی ٹی آئی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جی تحریک تحفظ آئین پاکستان has submitted an application for permission to hold a jail sign in f9 پاکستان on 8th june 2024 تحریک تحفظ آئین پاکستان court hearing tomorrow آج ہے یعنی 21 مئی کو آج اس کی hearing ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہاں پہ بھی ایک petition ہوئی ہوئی ہے کہ وہ فیصلہ بعد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں 24 مئی یا 33 مئی کو تو اس کی hearing آج وہاں پہ ہونے جا رہی ہے اسی طرح سندھ کے اندر جو ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر پیٹیشن فائل کی ہوئی ہے انہوں نے اور کہ جی وہ 23 مئی تک جو ہے وہ اپنا جلسہ منقض کرنا چاہتے ہیں تو لیکن ان کو فیلال اجازت نہیں سوری 2nd june کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور 23 مئی تک کے لیے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنی جگہ جو ہے وہ فائنلائز کر لیں تو یہ مختلف جگہوں کے اوپر یہ جلسے کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو ابھی تک permissions نہیں مل رہی ہیں اس کے علاوہ آج جو اہم cases ہیں اس حوالے سے بڑا important دن ہے اور وہ یہ ہے کہ سائفر کیس ہے اور اس ہفتے زمانت کا فیصلہ بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے دوسرا آج سیتا وائٹ کیس وہ جو ہے جو تیرین وائٹ عمران خان صاحب کی موبینہ بیٹی ہے اس سلسلے میں آج اس کیس کی سماعت ہونے جاری ہے تین ججوں میں سے ایک جج جسس طاہر ارباب جو ہے وہ پہلے ہی اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں آج پھر تین رکٹی بینچو ہے وہ اس میں وہ شامل ہیں اور جو جج پہلے فیصلہ سنا چکا وہ دوبارہ کیس سن سکتا ہے اس کیس میں محسن اخترکیانی بھی اپنی رائے دے چکے ہیں اب کیا آپ بینچ میں شامل یہ ججز یہ کیس جن کو point کیا گیا ہے کیا وہ سنتے ہیں کہ نہیں let's see that میاں جاویل عطیف صاحب مسلمی نون کے سینے رہنوائوں کا ایک بڑا حیران کل رمارک کل آیا ایک نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں دو تہائی اکثریت والی حکومت پانچ سال نہیں پوری کر سکتی تو یہ arrangement والی حکومت کیسے مدد پوری کرے گی تو اپنی ہی حکومت کو نون لی کے اپنی حکومت کو وہ arrangement والی حکومت کہہ رہے ہیں یہ arrangement کس نے arrange کر کے دیا ہے یہ نہیں بتایا میاں جاویل عطیف صاحب نے تو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ جناب مسلمی نون official سے ایک tweet جو ہے وہ ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کی چند تصویریں سامنے آئی ہیں اور اس کے اندر basically sapphire outlet پہ وہ گئی ہوئی ہیں اور وہاں پہ جو وہاں پہ جو لوگ تھے وہ ان کی تصویریں کھینچ رہے ہیں selfies وغیرہ خواتین جو ہے وہ ان سے لے رہی ہیں تو مریم نواز بیسی لیے کپڑے خرید رہی ہیں کپڑے دیکھنے کے لیے وہ گئی ہوئی ہیں اور اس موقع پہ لوگ جو ہیں وہ ان سے تصویریں کھینچ رہے ہیں مجھے میں پچھلے دو تین مہینے سے جب سے مریم نواز آئی ہیں میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی اتراز نہیں تھا اس بات کے اوپر کہ آپ اپنی coverage جو ہے وہ کریں but اس کی نا ایک بڑی fine line ہوتی ہے بڑی fine line ہوتی ہے کہ over exposure یا under exposure یہ photography کا basically لفظ ہے کہ over exposure یعنی آپ نے بہت زیادہ over exposure کر دیا اور ایک under exposure کہ آپ نے جتنا ہونا چاہیئے تھا اتنا نہیں کیا مجھے لگ رہا ہے کہ مریم نواز نے اب over exposure میں جا رہی ہیں مدب بلا وجہ کی تصویریں کھچنا شروع ہو رہی ہیں ادھر بھی تصویر کھینچ ادھر بھی تصویر کھینچ آج یہ uniform پہن لیا آج وہ uniform پہن لیا ٹھیک ہے ایک آدھی once in a while یہ چیز ٹھیک لگتی ہے لیکن اب کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے آپ کی problems بہت بڑی ہیں آپ one should look like someone serious at work ٹھیک ہے اور اس کی coverage جو ہے نا وہ ضروری ہے لیکن آپ selfیاں کچھا رہے ہیں اس بات کی بھی جو ہے وہ coverage ہوگی یا اس کی بھی جو ہے وہ مسلمنگ نون اس کی تصویریں شیئر کرے گا کہ جناب دیکھیں کتنے لوگوں نے selfیاں کچھا ہی ہیں بس کریں اچھا نہیں لگتا حالات دیکھیں کیا ہیں ملکے اور آپ لوگ جو ہے وہ اس point کے اوپر جو ہے بیٹھ کے coverageز کروا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں مریم نواز کی جو ہے وہ selfیاں کچھ رہے ہیں I don't know اس کے علاوہ جناب FIA اور intelligence افسران نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں تائنات کرنے کا انہیں فیصلہ کر لیا گیا ہے intelligence افسران کو اور بجلی کمپنیوں کے بورڈ میں سیاسی بنیادوں پر تائنات ڈریکٹرز کو فارق کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم شباز شریف نے پاور ڈیویجن کو افسران تائنات کرنے کی ہدایت کی اور کہا ہے کہ بجلی تقسیم کار کمپنیوں میں مستقل ڈپٹی ڈریکٹر FIA تائنات کیا جائے گا FIA ڈپٹی ڈریکٹر تقسیم کار کمپنیوں کے کرپٹ افسران کے خلاف کیس تیار کرے گا اور پاور ڈیویجن نے احکامات اس پر احکامات پر ایکشن شروع کر دیا ہے فیصلے کا مقصد کرپٹ افسران کے خلاف گھیرہ تنگ کرنا ہے ایڈیویجن ڈریکٹر جنرل FIA ہیڈکوٹر کی سطح پر کارڈنیشن اور مونٹرنگ بھی کرے گا تو آہ آہستہ آہستہ ویسے ہی دیگر جگہوں کے اوپر تو موجود ہی تھے ہمارے انٹیلیجنس کے دارے اب یہاں پہ باقاعدہ طور پہ وہ بورڈ کا حصہ بھی اب انشاءاللہ بننے جا رہے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ پاکستان نے یہ ایکسپریس نے رپورٹ کیا کہ پاکستان نے آئیم ایف کو اپنے اخراجات کم کرنے کے حوالے سے کفائیت شہری کا ایک پلان پیش کر دیا ہے وزارت خزانہ کی جانب سے آئیم ایف کو پیش کیا کہ پلان میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت ایک سال میں تین سو رب روپے سے زائد کے اخراجات کم کرے گی وفاقی وزارتوں کی طرف سے نئی گاڑیاں خریدنے پر مکمل پابندی رہی گی ایک سال سے خالی گریڈ ایک سے سولہ کی تمام پوسٹوں کو ختم کر دیا جائے گا وفاقی حکومت صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں میں فنڈنگ نہیں کرے گی اور صرف اہم اور قومی نویت کے ترقیاتی منصوبوں کے لئے وسائل دے گی انفرسٹرکچر کے منصوبے پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحت کیے جائیں گے صوبائی حکومتیں اپنے ماتہت آنے والی جامعات کی خود فنڈنگ کریں گی آئندہ مالی سال سے دفاع اور پولیس کے سواد نہیں بھٹیوں کے لئے رضا کرانا پنشن سکیم پر بھی غور کیا جا رہا ہے آچھا جی اب ذرا کچھ ایران کے بارے میں بات کرتے ہیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی نماز جنازہ جو ہے وہ آج تبریز شہر میں ادا کی جائے گی نماز جنازہ کی ادایگی کے بعد ابراہیم رئیسی کی بھئیت کو تہران لے جائے جائے گا صدر رئیسی کو شمال مشکی ایران میں ان کے ابائی شہر مشہد میں سپردخاق کیا جائے گا ادھر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیوکاپٹر کو حادثہ کیسے اور کیوں پیش آیا ہے تحقیقات سلسلے میں شروع کر دی گئی ہیں ایرانی چیف آف سٹاف نے آلہ صدقی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے کر روانہ کر دی ہے اور تحقیقاتی کمیٹی کی سربراہی میں چیف آف سٹاف کی ڈپٹی کارڈنیٹر جو ہیں وہاں پہ مقرر ہیں وہ کارڈنیشن کر رہے ہیں تحقیقاتی کمیٹی میں فوجی افسران اور تکنیکی ماہر جو ہیں وہ شامل ہیں یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ تھا یا سبوٹاج تھا کہ ان کی ان کے ہیلیکوپٹر کو جو ہے کیا نشانہ بنا کے گرائے گیا ہے یہ ان سارے انگلز کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہو رہی ہیں اور کئی کوئی انٹرنیشنل کنسپیرسی تھیوری تو نہیں ہے جس کے تحت جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ صدر رئیسی کی ہیلیکوپٹر حادثے میں ہلاکت کے بعد ایران کے روحانی پیشوہ آیت اللہ خمنائی نے نائب صدر محمد مخبر کو دو ماہ کے لئے عبوری صدر مقرر کر دیا ہے اب تے پیشوہ ابراہیم رئیسی کی طرح نائب صدر 68 سالہ محمد مخبر بھی سپریم لیڈر آیت اللہ خمنائی کے محتمید خاص سمجھے جاتے ہیں جن کا انداز اس بات سے اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دوزار اکیس میں آئین میں ترمیم کر کے انہیں ایران کا نائب صدر مقرر کیا گیا جس کی ذمہ داری وزیراعظم کے برابر تھی سپریم قومی سلامتی کانسل کے عددار بھی وہ رہے ہیں اس سے قبل وہ سپریم لیڈر کے احکام کے تحت سخت سزاؤں پر عمل درامت کرانے والے سیل کے دوزار سات سے دوزار اکیس تک کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں اور اس وجہ سے یورپی یونین نے ان پر بابندیاں آئیت کر دی تھی اسی طرح سال دوزار تیرہ کی امریکہ کی ایک فرس میں ان کا نام شامل ہے جس میں ایران میں جہوری پروگرام کو وسط دینے والوں کے نام میں اس میں اس لسٹ میں بھی ان کا نام جو ہے وہ شامل ہے اس کے علاوہ سابق ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف نے صدر ابراہیم ریسی کے ہیلیکاپٹر کو پیش آنے والے حادثے کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہیلیکاپٹر حادثے کی ذمہ داری امریکی پابندیاں جو ہیں وہ اس پہ آئید ہوتی ہیں امریکی پابندیوں کے باعث ایرانی ایوییشن انڈسٹری کو مشکلات کا سامنا ہے ایرانی عوام امریکی حکومت کے جرائم کو فراموش ہے وہ نہیں کرے گی اس کے علاوہ جرائم کی عالمی عدالت آئی سی سی سے فلسطینیوں کی مبینہ نسل کشی میں ملاویز اسرائیلی وزیراعظم نتنیہو اور دیگر اعلی حکام کے وارن گرفتاری جاری کرنے کی صدا کی گئی ہے پروسیکیٹر انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کریم خان نے کہا ہے کہ جنگی جرائم میں اسرائیلی وزیراعظم وزیر دفاع کے وارن گرفتاری جاری کیے جائیں حماس کے رہنما یعیہ سنوار کے وارن بھی جاری کیے جائیں چیف پروسیکیٹر نے کہا ہے کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کے وارن گرفتاری بھی جاری کیے جائیں گزشتہ گزشتہ دنوں ان خدشات کا اظہار کیا گیا کہ غزہ میں سات ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری جنگ کرنے کے معاملے پر اقوام متحدہ کی عدالت وزیراعظم بنجمن نیتنیاہو وزیر دفاع یادف گلانٹ اور آئی ڈی ایف چیف لیفٹرین جنرل ہرزی حالیو حالیوی سمیت سینر سیاسی اور فوجی اسرائیلی حکام کے وارن گرفتاری جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے اس کے علاوہ جناب بھارت میں ووٹنگ کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کر لیں کہ پانچوہ مرلہ جو ووٹنگ کا ہے اس کا آغاز آلڑی ہو چکا ہے اس مرلے میں ممبئی اور اپوزیشن پارٹی گاندی خاندان کے گڑھ میں الیکشن منعقد کیے جائیں گے دنیا کا سب سے بڑا الیکشن انیس اپریل کو شروع ہو چکا ہے اور یکم جون کو یہ اختتام پذیر ہونے والا ہے آج سے تقریباً دس تن کے بعد ووٹنگ کی گنتی چار جون کو کی جائے گی پیر کو شروع ہونے والے مرلے میں سب سے چھوٹی نشستوں پر مقابلہ کیا جا رہا ہے جن میں آٹھ آشار یا نو کروڑ ووٹنگ انچاس نشستوں کے لیے نمائندوں کا انتخاب کریں گے ٹوٹل اوورال جو الیکشن ہے وہ تقریباً سو کروڑ ووٹنگ کا ہے اس ذہن میں تک ہے پاکستان کی آبادی ٹوٹل پچیس کروڑ ہے اور ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ تقریباً رفلی بارہ کروڑ کے آس پاس ہیں بھارت کے اندر ووٹر جو ہے وہ صرف سو کروڑ ہے اب آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ کتنے بڑے سائز کا یہ الیکشن ہے تو وزیراعظم نرندر مودی نے گزشتا ہفتے شہر میں انتخابی مہم چلاتے ہوئے کہا تھا کہ ممبئی کے لیے ہمارے ویجن کا مرکز بہتر انفرسکچر اور رہنے کی آسانی فراہم کرنا ہے سیاسی طور پر اہم ریاست اتر پردیش میں کانگرس پارٹی کے نہرو گاندی خاندان کے دو ہلکوں میں بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں راہل گاندی جنوبی ویناڑ کے علاقے رائے بریلی کی سیٹ سے بھی انتخاب لڑ رہے ہیں اور یہاں پہ پہلے ہی انتخابات ہو چکے ہیں خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزیر سمرتی ایرانی امیٹھی سے الیکشن لڑی ہیں عام طور پر امیٹھی جو ہے وہ کانگرس کا گھڑ رہا ہے تو دوزار انیس میں انہوں نے راہل گاندی کو اس نشست پر شکست دی تھی جو گزشتہ چارد ہیں اس سے ان کے خاندان کا گھڑ ہے وہی جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کانگرس جو ہے وہ چاہے گاندی خاندان یہ جو اب جو نسل ہے یا اس سے پہلے جو ان کے والد تھے راہل گاندی کے جو والد تھے وہ بھی یہی سے الیکشن لڑا کرتے تھے اور اندرا گاندی بھی جو ہیں وہ اسی علاقے سے الیکشن لڑا کرتی تھی لیکن بڑا بہت بڑا شکر آیا تھا جب سمیتری ایرانی نے جو ہے وہ ان کو شکست دیتی تھی سمیتری ایرانی جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا سٹار پلس کے اوپر ایک ڈراما آیا کرتا تھا کہ ساز بھی کبھی بہو تھی اس کی مین ہیروین ہوا کرتی تھی بعد میں انہوں نے بی جے پی جوائن کر لی تھی اور وہ یہاں سے دوبارہ الیکشن لڑی ہیں اب تک کے لیتنا ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ